خاتینوں حضرات اپنے کم سن افغان لڑکی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر سنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور انہوں نے ایک اے فورٹی سیون رائفل سے دو افراد کو ہلاک کر دیا جبکہ تیسرے کو زخمی انہیں اس وقت ایک ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے حتیٰ کہ افغان صدر نے بھی کمرگل کو دار الحکومت قابل آنے کی دعوت دی لیکن خاتینوں حضرات اس رات جو ہوا اس کی کہانی خاصی پیچیدہ ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم ایسے انکشافات کرنے والے ہیں جن کے بارے میں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کمرگل نے طالبان حملہ آوروں کو ہلاک کیا یا ان کی شہر نے یا دونوں نے مل کر کیا معاملہ ذاتی دشمنی کا تھا کیا کمرگل کے شہر نے ان پر حملہ کیا اسلام علیکم میں عصد اللہ خان وزیر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات دھوننے کی کوشش کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بروقت ملا کریں ناظرین دراصل رات کے گھٹا ٹوک اندھیرے میں کچھ افراد گاؤں میں داخل ہوئے کمرگل کے مطابق یہیں کوئی ایک بجے کا وقت ہوگا جب یہ افراد ان کے والدین کے گھر کے سامنے والا دروازہ توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے زوردار آواز سے کمرگل بیدار تو ہو گئی لیکن وہ ساکت اور خاموش رہی انہیں اپنے کمرے میں سوئے ہوئے بارہ سارا بھائی کا خیال آیا ان کے والدین کا پہاڑوں کے قریب ایک چھوٹا سا گھر ہے پھر انہیں آوازوں سے معلوم ہوا کہ یہ افراد ان کے والدین کو گھر کے باہر لے گئے ہیں اس کے بعد جو آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی وہ گولیوں کی آواز دی اور اس وقت کمرگل کو احساس ہوا کہ ان کے والدین کو مار دیا گیا ہے کمرگل افغانستان کے بدمنی کا شکار حصی میں موجود چھوٹے سے گاؤں میں پروان چڑھی وہ ایک انتہائی شرمیلی اور کم گفتان لڑکی ہے لیکن اس کے باوجود انہیں بندوقوں کا استعمال اور انہیں نشانے پر فائر کرنے کا گرسیک رکھا تھا یہ تربیت انہیں ان کے والد کے جانب سے ایک چھوٹی سی عمر میں دی گئی تھی اس رات در کے چھپنے کی بجائے کمرگل نے اپنے والد کے ایک ایف فوٹی سیون ریفل اٹھائی اور گھر کے باہر موجود افراد پر فائرنگ شروع کر دی انہوں نے بتایا کہ وہ تب تک گولیاں چلاتی رہیں جب تک ان کے پاس گولیاں ختم نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ آخر کر تقریباً ایک گھنٹے کے بعد یہ افراد رات کے اندیرے میں ہی کہیں غائب ہو گئے گھر کے باہر پانچ لاشیں موجود تھیں دو لاشیں ان کے والدین کی ایک ان کے ہمسائی کی جو ان کے رشتہ دار بھی تھے اور دو لاشیں حملہوروں کی تھی یہ انتہائی ہنلاک منظر تھا وہ بہت ظالم تھے میرے والد موظور تھے میری والدہ معصوم تھی اور انہوں نے بس انہیں ہراک کر دیا کمرگل نے دکی بری آواز میں یہ بات کری تین ہفتے گزرنے کے بعد اس واقعہ اور اس کے پس منظر سے متعلق مختلف کہانیاں سامنے آئی ہے کمرگل ان کے بڑے بھائی حملہوروں کے رشتہ داروں مقامی پولیس مقامی باثر افراد طالبان رہنماؤں اور افغان حکومت کے جانب سے پیش کی جانی والی کہانیاں اس دن کے واقعات کی یک سر مختلف تصویر پیش کرتے ہیں اس دن کے حوال کے حوالے سے معلوم ہونے والی متعدد کہانیوں کے مطابق اس دن حملہوروں پر فائرنگ کرنے والوں میں سے ایک کمرگل کے شہر بھی دیں اور ایک لڑکی کا طالبان شدت پسندوں کا مقابلہ کرنے کی دلرانہ کہانی درستل ایک خاندانی جگڑے کے باعث گھڑی گئی تھی ان متضاد کہانیوں کے باعث یہ ڈر ضرور موجود ہے کہ کہیں کمرگل کے ساتھ اس رات جو ہوا وہ حقائق کہیں دفن نہ ہو جائے اس حوالے سے جس بارے میں سب سے زیادہ متضاد کہانیاں سامنے آئی ہیں وہ گھر پر حملہوروں کے آمد اور ان کے وہاں ہونے کی وجوہات ہیں کمرگل کے مطابق ان اجنبی افراد نے اپنا طرف مجاہدین کہہ کر کروایا اور یہ اصلاح عام طور پر طالبان کی جانب سے استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ کہ وہ ان کے والد کے لیے آئے تھے طالبان نے کسی بھی نوجوان لڑکی کے ساتھ مقابلے کی تردید کی ہے لیکن انہوں نے یہ ضرور تسلیم کیا ہے کہ ان کے جانب سے اس رات کمرگل کے ہی گاؤں میں حملہ کیا گیا تھا انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ہمرا پولیس کی مقامی چوکی پر کیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں دو طالبان ہلاک ہوئے تھے لیکن کوئی اور ہلاک نہیں ہوا تھا افغان حکومت کے مقامی اور قومی رہنماؤں کی جانب سے ایک بڑے طالبان حملے کے خلاف فتح کا اعلان کیا گیا اور کمرگل کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا جب کمرگل اور ان کے چھوٹے بائی کو فوجی ہیلیکاپٹر کے ذریعے ان کے ذلے سے ایک محفوظ مقام تک پہنچایا جا رہا تھا تو تب تک سوشل میڈیا پر ایک ایسی نوجوان لڑکی کے چرچے ہو چکے تھے جس نے اپنے دفاع میں بندوق اٹھائی تھی عوارستان کے صدر کا طالبان حملوں کا کامیابی سے جواب دینے پر کسی کی تعریف کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں لیکن صدر اشرف غنی نے جب کمرگل کو دارالحکومت قابل آنے کی دعوت دی تو اس پر ملہ جولار رضی عمل سامنے آیا کمرگل اور ان کے بارہ سالہ بھائی صدر کی ماہ پر دارالحکومت میں آ چکے ہیں اور ان کے والدین کی قتل کا مقدمہ صدمہ انگیز مگر کافی سیدھا سادھا لگتا ہے حملے کے ایک ہفتے بعد یہ خبریں گردش کرنے لگی کہ مردہ حمل آوروں میں سے ایک شخص کوئی عام حمل آور نہیں بلکہ کمرگل کے شہر تھے خاندان کرکان اور مقامی ذرائع نے بتایا کہ کمرگل کے شہر رحیم گاؤ آئے تھے تاکہ اپنی اہلیہ کو واپس لے جا سکے جنہیں ان کے والد ایک خاندانی جگڑے کے بعد اپنے گھر لے آئے تھے ذرائع نے بتایا کہ شہر طالبان سے منسلک ہو چکے تھے اور وہ گھر پر طالبان جنگ جوہوں کے ساتھ آئے تھے جس شخص کو انہوں نے کمرگل کا شہر بتایا وہ اس رات ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے ایک تھے کمرگل اس بات سے انکاری ہے کہ ان کی کبھی شادی ہوئی تھی کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کمرگل ایک موکی معایدے کا حصہ تھی جس کے تحت دو خاندانوں کے درمیان شادیوں کے لیے دو خواتین رشتہ داروں کا تباہ لگیا جاتا ہے رحیم کو کمرگل سے دوسری شادی کرنی تھی جبکہ کمرگل کے والد کو رحیم کی نو عمر بتیجی سے دوسری شادی کرنی تھی تاہم کیونکہ دونوں لڑکیاں بھی انتہائی کم عمر تھی اس لیے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ وہ متدد سال انتظار کرنے کے بعد شادی کا باقاعدہ اعلان کریں گے افغانستان کے دہی علاقوں میں اس طرح کی کہانی کے سچائی جاننا آسان نہیں ہوتا کمرگل کا گاؤں کھیتوں کے وسیع منظر میں موجود ہے اور اسے بلند و بالا پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے صرف فون کے سنگنلز کے حصول کے لیے گاؤں والوں کو کسی قریبی چوٹی پر چھڑنا پڑتا ہے اس بارے میں سچائی معلوم کرنے کے لیے کہ کیا واقعی رحیم کمرگل کے شوہرتے بی بی سی نے رحیم کے والدہ کو ڈھونڈا وہ جنوب مشرق افغانستان میں صبح نمروز میں مقیم ہے اور انہوں نے اس حوالے سے تزدیق کی کہ ان کے بیٹے نے کمرگل سے تین برس قبل شادی کی تھی جبکہ ان کے ایک پوتی جو رحیم کی بتیجی تھی کی کمرگل کے والد سے شادی ہوئی تھی تاہم ان کا کہنا تھا کہ دو برس قبل جب رحیم ہلمند میں کام کر رہا تھا تو کمرگل کے والد اچانک ان کے گھر آئے اور اپنی بیٹی لے گئے اور رحیم کی بتیجی کو چھوڑ گئے انہوں نے کہا کس کے ساتھ ہی انہوں نے استبادلے کا خاتمہ کر دیا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے باصر افراد سے اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے مدد مانگی لیکن غریب ہونے کے باعث وہ کمرگل کے والد کو روکنے میں ناکام رہے انہوں نے اس بات کی بھی تزدیق کی رحیم حملے کیرات کمرگل کے گھر گئے تھے تاہم انہوں نے کہا کہ وہ قتل کرنے کے غرض سے نہیں گئے تھے اب ان کے خاندان میں کوئی کمانے والا مرد موجود نہیں وہ ایک اور ایسی افغان خاتون ہے جو پرتشدد دھارے میں پھنس کرے گئی ہے اور ان کے پاس اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے کمرگل کے صبح میں مقامی پولیس سمیت گاؤں کی چند باصر شخصیات اور مرکزی افغان حکام اس بات پر زور دیتے ہیں کہ رحیم اور کمرگل کی شادی نہیں ہوئی تھی اور ان کے گھر پر ہونے والا حملہ طالبان کی جانب سے ایک معمول کا حملہ تھا اور ان کے والد کو نشانہ بنانے کا ہی ارادہ تھا بہت کم افراد کو ٹھیک سے معلوم ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا شاید کمرگل ان کے چھوٹے بائی اور بچ جانے والا ایک حملہور ہی حقائق سے آشنا ہے شاید کسی کو بھی تمام حقائق کے بارے میں معلوم نہ ہو